بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے تو یہ ایک کنٹروورسی کریٹ ہو چکی ہے لال حویلی کے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مطروق کا ڈیکٹر مطروق کا املاک نے لال حویلی کو نوٹس دیا ہے شیخ رشد کو نوٹس دیا ہے کہ وہ لال حویلی کو ایک ہفتے کے اندر اندر خالی کر دیں چونکہ یہ مطروق کا املاک ہے لہٰذا اگر انہوں نے لال حویلی کو ایک ہفتے کے اندر اندر خالی نہیں کیا تو پولیس سے اس سے عمارت کو خالی کرائے جائے گا اور جو قبضہ ہے وہ واپس لے لے جائے گا یہ گورمنٹ واپس لے لے گی قبضہ جو مطلوکہ ملاک ہے وہ قبضہ واپس لے لے گی اب معاملہ یہ ہے کہ شیخ رشید نے اس سے جو ڈیکٹر نے جو دیا تھا نوٹیس دیا تھا اس نوٹیس کو چیلنج کر دیا ہے وہاں کی عدالت میں راول پنڈی کے عدالت میں چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ یہ صدا کی ہے کہ یہ ان کی ملکیت ہے اور انہیں سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عدالت میں جمع ہو گئی ہے اپلیکیشن ان کی جو پیٹیشن ہے جو انہوں نے چیلنج کیا ہے ڈیکٹر مطلوکہ ملاک کی جو آرڈرز ہیں ان کو چیلنج کیا ہے تو وہ پیٹیشن جمع ہو گئی ہے اور چوبیس تاریخ چوبیس اکتوبر وہ عدالت نے کہا ہے کہ اس پہ کاروائی کی جائے گی جو اس کی جو شنوائی ہے وہ ہوگی اور اس کے علاوہ جو نوٹیسز ہیں ڈیکٹر مطلوکہ ملاک کو وہ عدالت میں بھیجتی ہیں تاکہ اگلی مرتبہ اس کی جو کاروائی ہے وہ ہو سکے اور اس پہ جو ہے شنوائی اور سمات جو ہے مزید اس پہ آگے بڑھ سکے تو نوٹیسز ایشو کر دی ہیں تمام مطالقہ جو افراد ہیں ان کو انکلوڈنگ مطلوکہ ملاک کے ڈیکٹر جنہوں نے یہ نوٹیس ایشو کیا تھا شیخ رشید صاحب کو شیخ رشید صاحب نے یہ تو کر دیا عدالتی کاروائی تھی انہوں نے کر دیا لیکن دوسری طب انہوں نے سیاسی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی معاملہ سولہ وزارتوں کا تھا اور اس کی تحقیق اور تفتیش میں جب تمام اداروں کو میرے خلاف کچھ نہیں ملا تو اب تین مرلے کی حویلی نکال دی اور تین مرلے کی حویلی کو خالی کرانے کے درپے ہو گئے ہیں اب یہ سیاسی بیان دیتے ہوئے پھر انہوں نے آگے مزید کہہ دیا کہ یہ لال حویلی ہے کوئی نائن زیرو نہیں نائن زیرو آپ کو یاد ہوگا کہ نائن زیرو ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے ہی پچھلے مہینے کی بات ہے ستمبر میں اس میں آگ لگ گئی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی ہے نائن زیرو ایک گھر ہے جو کہ بانی متحدہ علطاف حسین صاحب کا وہ گھر تھا جس کو بعد میں ایم کی ایم کے ہیڈ کورٹر کا نام دی دیا گیا تھا اور اس کو نائن زیرو کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کیونکہ اس کے ٹیلی فون نمبر کے آخری دو حروف جو تھے جو آخری دو نمبر تھے بلکہ وہ تھے نائن زیرو تو اس کے بعد وہ نائن زیرو کے نام سے مشہور ہو گیا تھا اور وہ جو گھر ہے وہ نائن زیرو کے لائے جاتا تھا آج تک جو ہے وہ اس کو نائن زیرو کے نام سے یاد کرتے ہیں جو ایم کی ایم اور ایم کی ایم کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ نائن زیرو کے نام سے ہی اسے یاد کرتے ہیں تو نائن زیرو دو ہزار سولہ جب علطاف حسین صاحب کی سپیچ پر پابندی آیت کر دی گئی تھی کہ وہ براہ راست سپیچ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ وہ ٹیلی ویژن پر ان کی اپیرنس بھی نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی نیشنل ٹیلی ویژن پر ان کی اپیرنس نہیں ہو سکتی ہے تو اب اس کے بعد پھر دو ہزار سولہ سے لے کے اب تک وہ جو نائن زیرو ہے وہ اس کو سیل کر دیا گیا تھا اور وہاں پر جو ہے کسی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی جبکہ دو ہزار سولہ میں ایم کی ایم بھی دو ہزار میں تقسیم ہو گئی تھی ایم کی ایم لندن اور ایم کی ایم پاکستان ایم کی ایم پاکستان میں جو لوگ تھے انہوں نے جو بانی متحدہ ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا اور ایم کی ایم پاکستان ایک الگ انٹیٹی ہو گئی تھی اور وہ آج بھی ہے ایم کی ایم کا دفتر جو ہے وہ اب ایم کی ایم پاکستان کا دفتر وہ بہدرباد میں ہے اور نائن زیرو پہ اب بھی ایم کی ایم لندن جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کی پراپرٹی ہے اور وہ ابھی ابھی اور جب آگ لگی اور آگ لگنے کے بعد جو ہے اس پر انہوں نے کافر ان کا کافی ریاکشن بھی آیا تھا اس پر کہ یہ آگ لگی نہیں ہے ان کا دعویٰ تھا یہ کہ آگ یہ لگائی گئی ہے جبکہ جو آفیشل سٹیٹمنٹ تو یہی تھا کہ یہ آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے اور اس میں جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جو نائن زیرو ہے وہ ایک سیمبل ہے سیمبولک ایک جگہ ہے نائن زیرو ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی پوری تاریخی جو سیاست ہے اس کا جو محور ہے وہ نائن زیرو ہے اور اسی حوالے سے جو شیخ رشید صاحب ہیں شیخ رشید کی تمام سیاست جو ہے وہ ان کی گھڑ گھومتی ہے اور وہ چونکہ لال حویلی سے ان کا تعلق ہے تو لال حویلی ان کا جو ہے وہ لال حویلی کا نام جب بھی آتا ہے تو شیخ رشید کا نام آتا ہے تو لال حویلی شیخ رشید سے منصوب ہے جس طرح سے نائن زیرو بانی متحدہ سے منصوب ہے تو اسی حوالے سے شاید انہوں نے یہ کہا ہے یہ بیان دیا ہے کہ یہ علال حویلی ہے کوئی نائن زیرو نہیں ہے اب اس پہ یہ ہے کہ اس میں جو کنٹروورسی کریئٹ ہو گئی ہے تو اب ایم کیم لندن جو ہے وہاں سے کیا کیا بیان آتا آتا ہے کس طرح سے اس پہ جو ہے وہ رییکٹ کے جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کس طرح کا رییکشن آتا ہے اس کے اوپر لیکن یہ بیان ایک بہرحال کنٹروورسی تو کریئٹ کر رہا ہے اور جو لوگ ایم کیم کا سپورٹرز ہیں ان میں جو ہے وہ ایک غصے کی لہر جو دوڑ چکی ہے تو اس بیان کے بارے میں آپ کی کیا رائے اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی